اسلام علیکم توفہیہ علیہ السلام مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ازاداری حسین اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مجالس و ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ تین بدل گئی چوتھا نہیں بدلا آج 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 اگر کوئی آئے چلیں ہمیں اتحاد بین المسلمین کی دعوت دینے والے دائیان اسلام سے میری طالب المانہ گزارش ہے جو یہ کہتے ہیں نا اتحاد ہونا چاہیے اتحاد اہم ضرور اتحاد ہونا چاہیے نظریات بیچ کے نہیں عقید گروی رکھوا کے نہیں نسلیں گونگی کروا کے نہیں اتحاد بین المسلمین تو پھر تم پہلے انسانیت کا اتحاد کرو آج یہودی اور عیسائی کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں بس اتنا سا کام کریں ہم آپ کا قرآن مان لیتے ہیں آپ ہماری طریعت مان لیں آج پوری دنیا میں نا جی سویڈن میں توہین ہوئی ہے جی گستاخی ہوئی ہے قرآن کی توہین ہے قرآن کی توہین ہے خدا قرآن میں خود بتا رہا ہے کس کس نے کب کب توہین کی ہے آگلی مدلسوں میں کھول کھول کے بیان کیا جائے گا کہ کہاں کس کس نے قرآن کی توہین کی خدا خود کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن قرآن زخمی حالت میں آئے یہ زخم کس نے دیئے تھے مجالس میں سنتے رہیے گا یہاں آج کوئی کہے ہماری طریعت کو مان لو ہم تمہارا قرآن مان لیتے ہیں ہماری انجیل مان لو ہم تمہارا قرآن مانے گے ہماری شبور مان لو ہم تمہارا قرآن مانے گے مسلمان مولوی کہیں گے تم قرآن مان لو نہ مانو ہم اسے نہیں مانیں گے جو اللہ نے نہیں بھیجی بس جو عقیدہ تمہارا کتابوں میں ہے وہی عقیدہ ہمارا علی پہ ہے ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا تین کتابیں ہاتھوں پہ آئیں امت کے ہاتھ آگئیں چوتھی کتاب کو اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھنا تھا اچھا یہ جو چوتھی کتاب آئی اس نے پہلی گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی کی قرآن نے آکے یہ نہیں کہا کہ تورایت غلط تھی ماذا اللہ انجیل اور زبور اسے کہا نہیں نہیں تورایت بھی حق ہے انجیل بھی حق ہے زبور بھی حق ہے یہ اتری تھی نبیوں پہ وہ انبیاء بھی حق ہے جن پہ اتری تھی وہ انبیاء حق ہیں قرآن نے ان کی تصدیق کی کیونکہ قرآن ہے حادی اور یہ حادی کا فلسفہ ہے وہ پچھلے کی تصدیق کرتا ہے اگلے کا اعلان کرتا ہے جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے انتہائی سنجیدہ موضوع جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے اگلے کا اعلان نہ کرے وہ حادی نہیں ہوتا قرآن حادی ہے حادی نے کیا کیا اس نے کہا تورایت بھی حق انجیل بھی حق زبور بھی حق حادی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ کی تصدیق کرے اگلے کا اعلان کرے مسلمانوں نے ہدایت کے رستے دو لیے اے خلافت ایک امامت اے خلافت ایک امامت اے خلافت ایک امامت اب بتانا ان میں سے حادی کون ہے خلفہ میں سے عباسیوں نے عمویوں پہ لانت کی تھی بارہ میں سے ہر ایک نے پچھلے کی تصدیق کی ہے اگلے کا اعلان کیا ہم نے ہم نے قرآن کو ہم نے وارث بنایا ہم نے وارث بنایا ان کو جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا باقشاہ حسین عزت دے دیں شہدادی عزت ادا فرمائے ہم نے قرآن کو وارث کتاب کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے چنا ہوا تین ہاتھوں پہ آئیں چوتھی خدا نے محمد کے دل پہ ہوتا ہے اب قلب محمد تک کسی کی رسائی نہیں تھی میں نے جا دی قلب محمد کہہ کے رائت کی ہے دوش محمد تک نہیں تھی آج توریت بدلی ہے انجیل بدلی ہے زبور بدلی ہے قرآن کیوں نہیں بدلا کیونکہ دل میں محفوظ تھا قلب پیغمبر میں اتارا قلب پیغمبر تک کسی کی رسائی نہیں تھی قلب محمد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا جو بھی آیا قدم محمد میں آیا ہے قلب محمد پہ نہیں آیا قدم محمد پہ قدم محمد پہ قدم محمد پہ سولہ رجب علی دست محمد پہ پندرہ نمزان حسن دست محمد پہ تین شبان حسین دست محمد پہ صحابی قدم محمد پہ اولاد دست محمد پہ صحابی رہلے بیعت میں اتنا فرق ہے جتنا ہاتھ اور باہ میں ہوتا بولا حسین صحابی صحابی میں اور اہل بیعت میں فرق ہے جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے قدموں میں غلام ہوتے ہیں ہاتھوں میں اولاد ہوتی ہیں ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے قلب پہ اٹھارا قلب محمد پہ نازل کی اور خدا نے پھر قلب محمد کی وسط بتائی کتنا وسیع اور قوی ہے میرے محمد کا قلب فرما لو انزلنا حازل قرآن اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے ہیں پہاڑ اس کی حیبت سے ریزا ریزا ہو جاتے ہیں ہم نے قلب محمد پہ اٹھارا قلب محمد پہ جنبش نہیں آئی زبان رسالت پہ کوئی حرکت بھی نہیں آئی اگر پہاڑ پہ نازل کرتے وہ جس کو پورے قرآن سے جنبش نہیں آئی اسے بخار میں حضیان ہم نے قرآن قلب محمد پہ اتھارا اور قلب محمد پہ کوئی جنبش نہیں آئی اور خدا قرآن میں کہتا ہے اگر میں اسی قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی حیبہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے یکم محرم چودہ سو چوالی سچری دعائے زہرہ میں پہلا طریق سات جملہ آپ کی سماعتوں کو حدیعہ کرنے لگا ہو خدا نے قرآن میں یہ تیور رکھا خدا نے قرآن میں یہ لہجہ رکھا اگر اس قرآن کو پہاڑوں میں نازل کرتا پہاڑ اس کی حیبہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ لہجہ یا مجھے قرآن میں نظر آیا یا نحج البلاغہ میں نظر آیا علی نے مزدہ کوفہ کے ممپرے اپیس پر بیٹھ کے کہا خدا کی قسم اگر اللہ میری ولاویت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا ریزہ ریز بسم اللہ اگر اللہ اگر اللہ میری ولاویت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کا مطبق قرآن اور علی کی ولاویت ایک ہی جی نحج البلاغہ میں علی کہہ رہے ہیں میری ولاویت لفظ اچھا کر کے دن لگا بہت اچھا کر کے دن لگا جسے اللہ قرآن میں قرآن کہتا ہے اسے نحج البلاغہ میں علی اپنی ولایت کہتا ہے اب اگلی سطر کہوں اگلی سطر کہوں حاز میں میتے مضبوط رکھنا اب اگر قرآن میں اللہ نے علی کی ولایت کو قرآن کہا ہے تو مجھے مولوی بتاؤں میں نماز میں قرآن نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ اس کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے یا علی علی ہم نے قرآن نبی کے قل پہ اتارا دلِ مصطفیٰ پہ اترا مولانا روم کا شعر پڑھنے لگا مولانا روم کہتے ہیں محمد قبلہ جہان دو عالم مولانا روم وہ کہہ رہا ہے محمد قبلہ جہان دو عالم بر تختِ دلِ سلطان بود علی بود مولانا روم کہہ رہا ہے محمد عالمین کا قبلہ ہے مگر اس کے تختِ دل کا بادشاہ علی ہے محمد کے دل کا بادشاہ علی ہے خدا کہتا ہے میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے قرآن وہی اترا ہے جہاں علی اترا صحیح بخاری باب مناقب سیدہ صحیح بخاری میں ہے حدیث رسول نے فرمائے الفاطمہ تو قلبی زہرہ میرا دل ہے خدا کہتا ہے میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پہ نازل کی اب قلب تک رسائی نہیں تھی قلوب تک پہنچ نہیں سکتے تھے ہم نے قرآن کو قلبِ محمد میں محفوظ کر لیا ہے اب یہ آئے گا عقل والوں کی سمجھ میں پورے قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سیندہ والناس تک ایک آیت مولوی بتا ہے جس میں خدا نے قرآن میں کہا ہو اسے حفظ کرو اس میں تدبر کرو اس میں تاکل کرو قرآن کے لئے عقل استعمال کرو بے عقلوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا دو جمہ دو چار کریں بتاؤں عقل کسے کہتے ہیں امیر المومنین سے صحابی نے بوچھا یا علی ماعالعقل عقل کیا ہے فرمایا عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی پہچان ہو اسے کہا مولا اس کا مطبع جو بھی رحمان کو پہچانے وہ صاحبِ عقل ہیں فرمایا میں نے رب کو ماننے کا نہیں کہا رحمان کو پہچانے وہیں بیٹھے اس شخص نے کہا مولا وہ جو آپ کا دشمن شام میں نہیں بیٹھا اس کے بارے میں لوگ بڑا کہتے ہیں کہ وہ بڑا عقل مند ہے فرمایا عقل کی دو قسمیں ہیں ایک عقل وہ ہے جو رحمان کا پتہ دیتی ہے ایک عقل وہ ہے جو شیطان کا پتہ دیتی ہے جو علی سے دور ہو کے عقل استعمال کرے وہ شیطانیت ہے رحمانیت نہیں ہے رسول سے ایک صاحبی نے آکے پوچھا رسول مصدی نبی بیٹھے تھے اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق کیا فرمایا اولو ما خلق اللہ الاقل اللہ نے سب سے پہلے اقل کو خلق کی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی فرمایا اولو ما خلق اللہ القلب اللہ نے سب سے پہلے قلب کو خلق کیا وہی میں بیٹھے ہوئے شام کو ایک تیسرا شخص آیا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلقیا ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جس نے تینوں کے سوال سنے تھے اس نے کہا یا رسول اللہ جان کی امان پاؤں تو ایک ارز کروں میں صبحوں سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو پہلا شخص آیا تھا آپ نے کہا اللہ نے آقل کو خلقیا دوسرے کہا کلم کو خلق کیا آپ اس کو کہا نور کو خلق کیا تو میرے یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا کسے تھا رسول کے چہرے پہ تو بس سومایا فرما تو کیا سمجھتا ہے یہ تینوں الہدہ الہدہ ہیں آقل بھی ہم ہیں کلم بھی ہم ہیں نور بھی ہم ہیں اب میں بڑا خوبصورت جملہ یہیں پہ الہام ہو گیا تو میں یہیں پہ دینے گا کتنا بڑا بادشاہ تھا وہ جس نے اسلام آنے سے پہلے ہی بیٹے کا نام عقیل رکھ دیا تھا ہائے 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 کیا کمال بادشاہ تھا وہ عقیل کہتے ہیں صاحبِ عقل کو حضرت ابو طالب کے چار بیٹے اسلام نہیں آیا پہلا بیٹا طالب کس دور میں ابو طالب نام رکھ رہا ہے جب لوگ جانوروں کے ناموں پہ نام رکھتے تھے عرب کے لوگوں کے پاس تو نام تھے ہی نہیں پہاڑوں کے نام پہ بتوں کے نام پہ گھر سے باہر نکلنا گری ہوئی چیز کو دیکھنا بیٹے کا نام رکھ دینا کیا کیا نام بتاؤں کیسے کیسے غلیظ جانوروں کے ناموں پہ نام تھے میرے سامنے وہ آج وہ تختی نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا یہ نام نہیں لینے بس جتنے وہ لکھے ہوئے تھے ان سب پہ نام تھے آج بھی وہ لکھت اٹھا کر دیکھ لو وہ نام آج بھی مشہور ہے اس دور میں لوگوں کے پاس کوئی عزت شرف نام ہی نہیں تھے یہ تو اللہ نے مہربانی کر دی کہ اس نے ان کے کئی نام رکھ دیئے جو آج ہمارے کئی نام ہو گئے اگر یہ سارے ہی محمد ہوتے ان کے نام ہی سے رکھ دیئے ان کے علقابات اتنے ہی اتھار دیئے آج زمانے میں جتنے نام پھیلے ہوئے ہیں یہ چودہ کا صدقہ ہے اس مجمع میں سے ایک ایک بندہ کھڑا کروں گا ایک ایک نام چودہ کا صدقہ نکلے گا اس دور میں کیا تھا اس دور میں نام ہی نہیں تھے عزت شرف والی جگہ ہی نہیں تھی تو وہ جانوروں کے ناموں پہ بتوں کے ناموں پہ پہاڑوں کے ناموں پہ اس دور میں ابو طالب نے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا آپ اس دور میں نہ سمجھئے گا وہ دور جہاں جانوروں کے ناموں پہ بتوں کے ناموں پہ اگر کوئی طالب ہو تو اس کا مطلوب ضروری ہے ہاں ہاں ہاں